بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے جو مکشمیر کے شوپیہ زلہ سے تعلق رکھنے والی جاسیہ اختر کو خواتین انجن پریمیر لیگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے جاسیہ جو مکشمیر کے پہلے خاتون کرکیٹر ہیں جن کو خواتین کرکیٹ کی نیشنل ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا ہے جاسیہ دوہزار تیرہ سے پنجاب ٹیم کے لیے کھیلتی آ رہی ہے خواتین آئی پیل 6 ماہ سے سوائی مان سنگ سٹیڈیم جائپور میں کھیلا جائے گا جاسیہ نے لائی سی چندیگرڈ 11 کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے چوالی سے رن بنائے ٹی ٹوینٹی کوئنز 11 کرکٹ لی کے فائنل میچ میں انہوں نے یہ سکور سٹری لنکا 11 کرکٹ ٹیم کے خلاب بنایا ہمارے ساتھ اس وقت کرکٹر سنیہا پردھان جڑی ہوئی ہے سنیہا آپ کا نیوزیٹین اردو میں خیر مقدم ہے سنیہا آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایک کرکٹر کے لیے کتنا بڑا مقام ہوتا ہے جب وہ ایک نیشنل لیول پہ ایک کرکٹ ٹیم میں جوائن کرتا ہے خاص طور سے وومنز آئی پیل میں جب اس کی سیلیکشن ہوتی ہے تو کتنا بڑا خوشی کی بات کتنی بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے یہ جی میرا نام سنیہا ہے سنیہا نہیں معاف کیجے گا سنیہا آپ سے جانا چاہیں گے کتنی بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے جب ایک کرکٹر کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے وومنز کرکٹ پریمیر لیگ کے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک نئے زمانے میں ہم قدم رکھے رہے ہیں جہاں پہ وومنز آئی پیل کے اور قریب آ رہے ہیں اور اس بار پہلی بار پچھلی بار ایک میچ ہوئی تھی وومنز آئی پیل کے بیچ یہاں پہ تین ٹیمز میں ایک پوری سیریز ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہونا مطلب آپ کو اوورسیز پلیئرز کے ساتھ ملجول ہوگی آپ کی اور آپ کو مطلب دیش میں سے سروشریش کھلاڑیوں میں سے آپ گینے جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کتنی مشکلوں سے سامرہ کرنا پڑتا ہے کن کن سٹیپ سے ہو کر کے ایک کرکٹر جو ہے وہاں تک پہنچ پاتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم سب کو بتا ہے کہ انڈیا میں وومنز کرکٹ ایک بہت پاپیلر آپشن ابھی تک نہیں رہا ہے 2017 کے بعد پکچر تھوڑا سا بدل گیا ہے جب اپنی لڑکیاں 2017 کے ورلڈ کپ فائنل تک پہنچے لارڈز میں کھیلے دب جا کے وومنز کرکٹ ذرا لوگوں کے منوں میں آ گیا ہے وچاروں میں آ گیا ہے پر اس سے پہلے anonymously کافی سالوں سے بریشنم ساری لڑکیوں نے کیا ہے اور ویسے یہی اس لڑکی نے بھی ایسے ہی کیا ہے بلکل سنیحل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اتنا پاپیلر ابھی وومنز کرکٹ یہاں پر ہمارے دیش میں نہیں ہے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا کیا کچھ ہرڈلز آتے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے اتنا پوش نہیں مل پایا ہے وومنز کرکٹ کو وومنز کرکٹ ٹیم کو کی اتنا آگے بڑھ سکے جتنا فلورش من کرکٹ ٹیم کرتے ہیں اتنا وومن کرکٹ ٹیم کیوں نہیں کر پاتی کتنا ساری چیزیں ہیں اگر پرسنل ایکسپیرین سے بتاؤ تو ایک بار میں لڑکو کے ساتھ کھیل رہی تھی تب سامنے والی ٹیم نے کہا جس ٹیم میں لڑکی ہے لڑکوں کے بیچ اس ٹیم کے ساتھ ہم نہیں کھیلیں گے ایسے ایٹیٹوڈ ہیں انڈیا میں آپ کو ان سے لڑنا ہے کافی لڑکیوں کو اپنے پیرنٹ سے لڑ کے جانا ہوتا ہے کچھ پیرنٹس کو باری ہوتی ہے کہ اب ان کی لڑکیاں کالی ہو جائیں گی ان کی شادیاں کیسے ہوں گی پھر اس کمپرد ٹو آسٹریلیا انگلند ابھی تک ٹیمینس کرکٹ کو سٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے انڈیا میں جو انڈر سکسٹین کا ٹرنیمنٹ ہونا چاہیے تھا یہ ابھی تک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ سب سے آگے بڑھ کے ایک نام بنانا اور آئی پیل جیسا مقام وہاں تک پہنچنا تو یہ بہت بڑی بات ہے بلکل سنیحل بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ سپورٹس ایڈیٹر ویمل کمار بھی جڑ چکے ہیں ویمل آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جاسیا کا سیلیکشن ہو گیا ہے اور جومو کشمیر سے پہلی لڑکی ہے نیحل بھی ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی بہت زیادہ اور بیسک چیزیں جو ہے پار کرنی پڑتی ہے فروم ایٹیٹیوڈ اور جس طرح سے گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو کتنی بڑی بات جاسیا کے لیے اور کتنا کچھ گزر کے آنا پڑتا ہے ان اسی طور پر یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک تو خود جاسیا کے لیے وہ انسپیریشن بنے گی اور چونکہ جس جگہ سے آپ یہ ہیں کشمیر سے آ رہی ہیں محلہ کرکٹ میں اپنا رتبہ دکھائیں گی یہ بہت بڑی بات ہے یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے یہ کرکٹ کی اچھیبمنٹ نہیں ہے یہ ایک انڈیا کے بہت بڑی اچھیبمنٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کرکٹ ایک ایسا جنون ہے پورے ملک کو جوڑتا ہے اور وہاں سے ہم نے دیکھا ابھی آتا بنس کرکٹ میں دیکھے کشمیر کے کھلاڑی راشی شیخ نے ممبئی انڈینز نے کھیلا پھر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا پر یہ رسول کو دیکھا انڈیا کے لیے وہ کھیل چکے ہیں تو یہ دیکھاتا ہے کہ کرکٹ جو ہے اب صرف بڑے شہروں تک دلی ممبئی کا کھیل یا بینگلور کا کھیل نہیں ہے پورے بھارت میں کھیلا جاتا ہے اور چونکہ محلہ ایک لڑکی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج اکروس انڈیا جاتا ہے کہ اگر جمہو کشمیر کی کوئی لڑکی آ کر جہاں پر کئی طرح کے مشکلات ہیں وہ آ کر اتنا بڑے لیول پر کھیل سکتی ہے تو کوئی بھی کھیل سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جاسیا جو ہے جاسیا اکثر اپنے آپ میں انسپیریشن ہے پریڑنا ہے کئی لوگوں کے بھی بنیں گی اور امید کی جانی چاہیے کہ مطلب ان کو دیکھ کر نہ صرف کشمیر میں بلکی ملک کے کئی الگ الگ حصوں میں بھی جو لڑکیاں ہیں چھوٹی لڑکیاں ہیں وہ پریڑنا لیں گے اور جس طرح سے آج بھارت کی پروش ٹیم ہے اتنی مزود مہیلہ ٹیم ہو بلکل بلکل بیمل اور کیا وجہ ہے کہ کتنی ہی چاہے کوشش کر لے لڑکیاں لیکن اتنا زیادہ فلورش نہیں کر پاتے سپورٹس میں چاہے کرکٹ کی بات کر لے جتنا کی من کرکٹ ٹیم یا من جتنے بھی سپورٹس میں وہ کر پاتا ہے ابھی بھی کیا لیک کر رہا ہے دیکھیں ابھی بھی وہ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ تو نظریہ ہے گھر میں آپ دیکھیں لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں آپ لڑکا اگر گھر میں ہے تو آپ ترانت اس کو نیچے گلی محلے میں کھلنے دے دیتے ہیں میدان میں بھیج دیتے ہیں آپ کو سرکشہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے لڑکیوں کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے کہا جو سائٹی ہیں ہمارے کلچرل چیزیں ہیں یہ دھیرے دھیرے بن لیں گی لیکن ایسی بہادر لڑکیاں آ رہی ہیں جو تمام مشکلوں کے باوجود کھیل رہی ہیں اور ان کو کئی لوگ پروتساہیت بھی کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے نیگیٹیو سائٹس دیکھنے کی بجائے مجھے لگتا ہے پوزیٹیو سائٹس دیکھنے بچھلے پانچ سالوں میں جو ومنز کلکیٹ میں کافی ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اور جیسے کسی لڑکیاں جتنی آگے آئیں گی اور ایمپرویمنٹ ہوگا بلکل ومنز اور جیسے جو ہے اب انسپریشن ہے کئی ساری لڑکیوں کے لیے لیکن جو مکشمیر میں بھی کئی ساری لڑکیاں ہیں جو کہ سپورٹس میں کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے سپورٹس میں کافی اچھا کھیلتی بھی ہے کافی اچھا کارکردگی ان کی رہتی ہے لیکن کئی نہ کئی جو سٹیٹ سپورٹس ایدمنسٹریشن بھی ہے ان کی لاپروہی کی وجہ سے بھی یہ لڑکیاں جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے نشی طور پر یہ دیکھیں یہ بہت بڑا اور یہ صرف کرکٹ کی نہیں ہر سپورٹس میں اور صرف جمہو کشمیر تک سیمیت نہیں ہے جو چھوٹے سٹیٹس ہیں ڈسٹکس ہیں جہاں پر وہاں پر کرپشن کا ماملہ ہوتا ہے وہاں پر ایکسپلوٹیشن کا ماملہ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں نظر دینے کی ضرورت ہے وہاں پر وہ چیزیں وہاں پر انوارمنٹ جتنا کلین رہے گا لوگوں کا حاصلہ بڑھے گا trust بڑھے گا وہ لوگ آئیں گے یہ سسٹم ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے آج کے ڈیٹ اگر پیرنٹ کو یہ اشورنس ملے کہ ان کا بچہ کہیں بھی چائے وہ سٹیٹ لیبل پہ ڈسٹرک لیبل پہ ویلیج لیبل پہ کھیلے وہاں کے ایڈمنیسٹریٹر صحیح رہے ہیں ان کے کیریکٹر پہ کوئی 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 نہ کرے ان کے کوچز پر کسی طرح کی چیزیں نہ ہو تو اس سے ایک بڑا جو ایک کلاس ہے وہ آتا ہے وہ جڑتا ہے تو یہ ایک بڑی بات اور امید کی جانے تمام مشکلوں کے باوجود جب اس طرح کی لڑکیاں جاسیا جیسی لڑکیاں آتی ہیں تو وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھاتی ہیں کہ اگر آپ میں حوصلہ ہو آپ میں اچھا شکتی ہو تو آپ تمام مشکلوں کے باوجود آگے آ سکتی ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں کہ جاسیا اکثر کی یہ جو جرنی ہے اتنی آسان رہی ہوگی انہیں گھر میں بھی پائٹ کرنا پڑا ہوگا محلے میں بھی پائٹ کرنا پڑا ہوگا تب وہ اس مقام پر پہنچی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے حوصلے کے ان کے نظریہ کو سلام ہے اور پورا ہندوستان سلام کرے گا اور امید کی جانے چاہیے کہ ان کی یاطرہ بھی جرنی جو یہی نہیں رکے گی وہ انڈیا کو رپریزنٹ کریں انٹرنیشنل کرکٹ میں دھما کا مچائیں بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا